سینئر ادھاکارہ سبا فیصل نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے شادی سے قبل بیٹی سادیا کو ایک رات کسی لڑکے سے فون پر بات کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا سبا فیصل حال ہی میں سما ٹی وی کے مارننگ شو میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے ذاتی اور گھرے لو زندگی سمیت مختلف معاملات پر کھل کر بات کی ادھاکارہ کی جانب سے پروگرام میں بیٹی کی جانب سے شادی سے قبل زمانہ طالب علمی میں اپنے کلاس فیلو لڑکے سے بات کرنے کے قصے سنانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس پر لوگوں نے دلچسپ تبصرے کیے وائرل ویڈیو میں سبا فیصل بتاتی ہیں کہ جب ان کے بچے چھوٹے تھے تب ان کے گھر میں کارڈ لیس پی ٹی سی ایل فون ہوتا تھا تب ان کی بیٹی رات کو اٹھ کر کلاس فیلو لڑکے سے باتیں کرتی تھی ادھاکارہ نے بتایا کہ عام طور پر وہ رات کو لازمی اٹھ کر فون کو چیک کرتی تھی کہ کہیں ان کے بچے کسی سے بات تو نہیں کر رہے سبا فیصل کے مطابق ایک رات وہ اٹھیں تو انہوں نے فون اپنی جگہ سے غائب پایا تو وہ بچوں کے کمرے میں چلی گئیں جہاں ان کے دونوں بیٹے اور بیٹی سوئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے بیٹی کے لحاف اٹھا کر دیکھی تو بیٹی وہاں موجود نہیں تھی ادھاکارہ نے بتایا کہ بیٹی نے اپنے بستر پر تکیے کو لحاف کے نیچے اس طرح رکھا تھا کہ جیسے کوئی شک سویا ہوا ہو سبا فیصل کا کہنا تھا کہ اس کے بعد وہ باتھروم میں چلی گئیں جہاں ان کی بیٹی کسی لڑکے سے فون پر بات کر رہی تھی ان کے مطابق انہوں نے باتھروم کا دروازہ کھٹ کھٹا کر سادیا کو باہر نکلنے کا کہا اور ان سے سب سے پہلے سپون کا سوال کیا انہوں نے بتایا کہ بعد دزہ انہوں نے بیٹی کو تھپڑ رسید کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی جس پر ان کی بیٹی نے بتایا کہ وہ اپنے کلاس فائلو لڑکے فیصل سے بات کر رہی تھی سبب فیصل کے مطابق انہوں نے آج تک بیٹی سادیا فیصل کو ایک ہی تھپڑ مارا تھا اور وہ اسی وجہ سے مارا تھا جبکہ انہوں نے کبھی بیٹی پر کوئی سختی نہیں کی تھی کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی پروگرام میں سبب فیصل نے بتایا بعد دزہ ان کی بیٹی سادیا کی ان کے کلاس فائلو لڑکے سے ہی شادی ہو گئی انہوں نے شادی کے بعد ہی کھانے بنانے سیکھے ادھاکارہ کی جانب سے رات کو بیٹی کو کلاس فائلو لڑکے سے بات کرتے ہوئے پکڑے جانے کی بات کہنے پر سارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کی ویڈیو پر دلچس تفسریں بھی کیے